آپ کا جیوانی اپن تو خطب ہو گیا آپ کے بچے کہاں جائیں گے آنے والی پیڑی کہاں جائے گی آج جو چھوٹے بچے ہمارے سامنے بیٹھیں کل آپ کو بولیں گے کہ ہمارے ماتا پتاؤں نے ہمارے لئے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے تو ہماری یہ جمعیداری بندی ہے کہ ہمیں ہمارے ٹوٹم کو بچا کر رکھنا ہے ٹوٹم کو اس لئے بچانا جروری ہے کہ اس سے پرکتی کا بیلینس بنا رہے گا آج بارس کیوں ہو رہی ہے گرمی کا دن ہے نا یہ آج بارس کیوں ہو رہی ہے آپ کے سامنے ہیں گرمی کے دن میں بارس ہونا مطلب پریوراں کا پورا پورا گھر بڑ ہو جانا کہیں نہ کہیں ہم نے جنگلوں کو بہت زیادہ کٹ لیا ہے پانی کا بہت زیادہ دروپیوں کر لیا ہے اور ایسے دروپیوں کی سوچ ہمارے پوروجوں نے رکھا اور اس لئے ایک بیوستہ بنائیں کہ آپ سب لوگ ایک بیوستہ میں جڑ جائیں اور اُس بیوستہ کے تحت آپ سب اپنے اپنے ٹوٹم اور اس پرکرتی کی رکھا کریں جس سے آنے والی پیڑھی ایک اچھا بھوست ان کے ہاتھوں میں ہم دیں جیسے ہمارے بیج میں ابھی جب بات چل رہی تھی سب سے پہلے ہمارے ترگاہوں سے آئے سمبانیتی تھی جب آسین دھومکیتی سامنے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کی پونل شاوری اور شمگا سگم یہ دونوں ہی سب دھوم پانا پارشی کے ہیں آپ سب لوگوں نے کیا منائیا ابھی کتنے لوگوں نے ہولی منائیا کرپے ہاں کھڑے کریے اور کتنے لوگوں نے شمگا سگم پابن منائیا یہاں کھڑے کریے کسی نے نہیں منائیا اندر یہی ہے دھیرے دھیرے اسطیتی یہ بنے گی کہ آپ سبھی کے سبھی سمگا سگم پابن منائیں گے اس لیے یہ پرکرتی ایک جو چکر ہے ہم نے ایک ورس کو پورا ودا کیا ہے اور نئے ورس کا ہم سواگت کر رہے ہیں اور ہم نہیں کر رہے ہیں ہماری پوری واتوارڑ کر رہے ہیں آجو باجو کا واتوارڑ دیکھ لیجی آپ دھیرے دھیرے پورے جنگل میں پھول آنے لگے ہیں کس کے خوشی میں نئے سال کی خوشی میں اور اس کا ماں پر کون ہوتا ہے ہم جانتے ہیں آپ سب کے گاؤں میں سیمر کا پیر ہے جنگل میں سیمر کا پیر ہے وہ سیمر کا پیر جس کو ہم ساوری مڑا پانا پارسی میں کہتے ہیں پوری ویوستہ بتاتا ہے آپ مہینے کے حساب سے اس کے پتے کاؤنٹ کر لیجے آپ کو پوری ویوستہ مل جائے گی آپ کو کہیں جانے کی جبرت نہیں ہے آپ کی ویوستہ آپ کے پاس میں ہے ابھی ہمارے سمبانی عطیتی اسی پر بات کر رہے تھے دھنکیتی صاحب کہ سنگل سب گم پابن کیسے اور کیا ہوا اور ہمارے لئے گونگو کیوں جروری ہوا اس پہ انہوں نے اپنی اچھی بات رکھی اس کے ساتھ ہی ایک سکشہ پہ انہوں نے فوکس دیا اور ہم سب مل کر ایک روپتہ لائیں ہم سب لوگ مل کر ایک روپتہ لائیں ارثات ایک اداران سے سمجھانا چاہوں گا ویستہ پن اپنے چھیتر میں بہت زیادہ ہوا ہے ابھی بھی ہوگا بہت سے گاؤں ہٹ گئے ہیں آج بھی بہت سے گاؤں ہٹیں گے کیوں ہٹے اس لئے کہ ہم سب ایک نہیں ہیں جیسے کہ میرا گاؤں ہٹے گا تو باقی لوگ بڑے خوص ہوتے ہیں کہ جنگلی گھڑا والے جانے ان کا گاؤں ہٹ رہا ہے اور آپ سب لوگ چکچاپ رہتے ہیں لیکن جب ہم چلے جاتے ہیں اور دھیرے سے آپ کے گاؤں میں نمبر آتا ہے تو آپ کو کوئی ساتھ نہیں دیتا اس لئے کہ آپ نے بھی تو نہیں دیا نا اگر آپ لوگ سب ایک ساتھ یا ہم لوگ سب ایک ساتھ اگر اس کا لڑائی لڑیں تو آپ کو آپ کے جگہ سے کوئی بھگا نہیں پائے گا اتنی بڑی ہماری ویوستہ ہے اگر اس ویوستہ پہ ساتھن سے بھی آپ کو بات کرنی ہے تو آپ بے سک ایک بات کہیے کہ مہد ہے آپ ہمیں وستابط کرنا چاہتے ہیں ہم ہو جائیں گے لیکن ہماری ایک بات ہے ہمارا ایک نویدن ہے جس ادینیم کے تحت آپ ہم کو ہٹانے والے ہیں اس ادینیم میں جو لکھا ہے اتنا کام آپ کر لیجئے اگر آپ جاننا چاہیں تو میں وہ تین کام بتاتا ہوں آپ مجھے لگتا ہے کہ میری باتوں میں اسے کہیں نہ کہیں ہمارے جو وستابط کی جو سمسیہ ہے ان پہ کچھ اثر کرے گا اس ادینیم میں لکھا ہوا ہے وستابط اہم کنرواز ادینیم میں کہ جو جنجاتی گاؤں ہیں ان کو یدی ہم ہٹائیں گے تو ایجے ٹیج پوری ویوستہ جیسے کہ ہمارے اس گاؤں کی جو ویوستہ ہے جتنے گھر ہیں گاؤں ہیں ویوستہ ویسے ہی وہاں پر بسائے جائے کیا ایسا ہوا نہیں ہوا دوسرا بات یہ ہے کہ سب کو معاوجہ راسی دی جائے گی لیکن کب دی جائے گی جب ساسن کے پاس میں جمین نہ ہو اب ایک سمجھنے لائک بات ہے آپ سب لوگوں نے دس دس لاکھ روپے لے لیے پر آپ نے ساسن کے پاس میں جمین نہیں ہے کر کے آپ نے سرٹیپگیٹ لیا کہ آئین او سی آپ بول دیجئے ہم دس لاکھ لینے کو تیار ہیں صاحب پر ہمیں آپ این او سی دے دیجئے کہ ساسن کے پاس میں جمین نہیں ہے اس کے بعد آپ لے لیجئے میں دعویٰ کرتا ہوں ساسن آپ کو لکھ کے نہیں دے پائے گی کہ میرے پاس میں جمین نہیں ہے کیونکہ سب سے زیادہ جمین ساسن کے پاس میں ہے تیسرا بندو اور ہے آپ کسی گاؤں کو ہٹ آتے ہیں تو اس میں آپ دیکھئے کہ ان کی سنسکرتی نشت نہ ہو آپ یہاں سے ہٹتے ہیں ہمارے بیچ سے بہت سے گاؤں ہٹ گئے ان کی سنسکرتی بچی کیا چلیے ٹھیک ہے آپ جہاں رہتے ہیں وہاں پر آپ بھاسا سیکھ گئے جیسا رہن سینہ ویسا سیکھ گئے آپ کی سنسکرتی آپ کو لگ رہے گی آپ نے بچا لیا لیکن آپ کے اس گاؤں میں اس تھانا پہ جو کھیلہ مٹھوا تھے اس کو بھی لے کر آئے گیا آپ نے اس کو لائے گیا آپ نے نہیں لائے نا تو آپ کی سنسکرتی تو وہی رہ گی آپ کو پیسہ ملا آپ تو پیسہ کے پیچھے چلے آئے تو میں چاہتا ہوں کہ جس پرکار سے سمانے دھونکیتی صاحب نے ایک روپسہ کی بات کہی تھی تو ہم کہیں نہ کہیں سبھی معاملے پر ایک روپ ہو جائے اگر کوئی سمسیہ آتی ہے کسی کی تو وہ اس کی سمسیہ نہیں ہے وہ سماج کی سمسیہ بننی چاہیے اگر میرے ساتھ کوئی تکلیب ہوتی ہے اور میں جانتا ہوں سماج میرے ساتھ میں آتی ہے ایسے ہی کسی کے ساتھ میں کوئی سمسیہ ہو بے سک پورا سماج اس کے ساتھ میں آ جائے اگر یہی نیتی اگر ہم شروع کر دیتے ہیں آج بھی ہے سارے مقدم برستہ کے جانکار یہاں پر جانتے ہیں آج بھی ہے اور وہ سمسیہ کو دھیرے دھیرے ہمارے بجرد اس کو دھیرے دھیرے حل نکالتے ہیں ایسے ہی اسے ہی برستہ کے تحت ہمارے بیچ میں سمانی عطیتی کے روپ میں یہاں پر منچ کو سبھائی مان کرنے والے سمانی تیرمال گفھال سنگھ کسری جی ادھیکش سیوجان سمیتی گھڑی انہوں نے بھی اپنی بات رکھی اور کتنی اچھی بات انہوں نے کہی بھی سترنگی دھوچ جو پوری ویوستہ کو بتاتا ہے آپ نے سترنگی دھوچ دیکھا پوری ویوستہ کو بتاتا ہے ایک سے لے کر تین تک یہ آپ کے پد ہیں اور چار پاچ چھ ساتھ آپ کے پاڑی ہیں انہوں نے یہ بھی تو بتایا کہ آپ کی ویوستہ آپ کے بول چال اور آپ کے تیوہار دیج منانے کے جو طریقے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کون ہیں کیونکہ آج سب سے بڑا پرشنہ ہمارے سامنے میں ہے جس کا جواب بہت مسکل سے نکلتا ہے آپ سب سرٹیپیکٹ لے کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم گونڈ ہیں لیکن آپ کے پاس سے سرٹیپیکٹ ہم چھڑا لیں اور آپ سے پوچھیں کہ آپ صدق کر کے بتاؤ کہ آپ گونڈ ہو تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو تکلیب ہو جائے گی بتا پائیں گے کہ آپ سرٹیپیکٹ رکھے تو ہر کو ہی بتا دیتا ہے کہ ہاں میں گونڈ ہوں کیونکہ میرا پرون پتر کہتا ہے بھئی آپ بینہ سرٹیپیکٹ کے صدق کر کے بتائیے کہیں نہ کہیں ہمارا پہچان آج سنکٹ میں ہے سب سے زیادہ ہم لوگ یہاں رہتے ہیں اور ہمارے ہی پہچان سنکٹ میں ہے یہ سب سے بڑی سوچنے لائک بات ہے پھر ہمارا اتنے جنسنگ کے ہونے کا مطلب تھوچھ بھی نہیں نکلتا ہے ہم اپنے سماج کی پہچان بچا کر نہیں رکھ پا رہے ہیں اور اسی کیج کو بچانے کے لیے جو ویوستہ ہمارے پہاندی پاری کوپار لنگو بابا نے ہمیں دی اور ہمارے بیچ میں رکھا کہ جیسے ہم ایک ٹوٹم کی ویوستہ کرتے ہیں پابن پڑڈم جو ہمارے بیچ میں اس کو ہم مناتے ہیں گوٹل کی ویوستہ ہمارے بیچ میں آج گوٹل نہیں ہے گوٹل مطلب گوگوٹل مطلب جو گوگو کرنے کا گیا یا اس تھان آج ہیں کیا کسی سے بنا ہوا ہے پہلے گوٹل ہوا کرتے تھے ہمارے جو چھوٹے کویا پنگار ہیں ان سب کو وہاں پر بھلائے جاتا تھا اور پوری ویوستہ سکھائی جاتی تھی اس سمیں پڑھائی لکھائی نہیں ہوتی تھی لیکن جیون جینے کی کلا سکھائی جاتی تھی اس میں سے ایک میں ادھاران دیتا ہوں چھیر چھیرتا پاو آپ نے چھیر چھیرتا منایا کیسے منایا سارے بچے گاؤں گاؤں گھر گھر گئے اور پورا سدھا سمان مانگ کے لائے یہ گوٹل کا حصہ ہے وہ پرکشا کا دن تھا بچوں کا کیونکہ سال بھر ان کو سکھائی گیا کہ جیونے آپ کیسے کرنا ہے اور ایک دن بولا گیا کہ بھئیہ آج ہم کچھ نہیں بنانے والے ہیں گھر میں آج آپ کو خود لا کے بنانا ہے تو آپ نے دیکھے ہوں گے آپ کے یہاں ہوتا ہے سب بچے جاتے ہیں سدھا سمان مانگ کے لاتے ہیں اور باڑی میں جا کے بنا کے بڑوں کو کھلاتے ہیں یہ ان کی پریچھا ہوتی ہے سال بھر میں یہ ہمارے اتنے اچھی ویوستہ یہاں پر دسی پڑھنے والا بارویا گریجویشن کا سوال ہی نہیں ہے یہ ویوستہ کے جنک ہمارے پہندی پاری کپارلنگو بابا کالندائی ایسے جو لوگ ہیں ان نے جو ویوستہ دیا ہے ہم اس سے ویموگ نہ ہوئیں ان کے ساتھ میں جڑیں اور دھیرے دھیرے اس ویوستہ کو ہم چلائیں اور تکلیف تو ہوتی ہے کیونکہ ہم دوسرے سنسکرتی میں اتنے رچ پس جاتے ہیں کہ اس کے چھوڑنے میں مسکل ہوتا ہے بہت مسکل ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے ابھی دیکھا کہ آپ کے منچ میں گیت سنگیت کرما اور ددریہ بھی شروع ہوا یہ کیوں ہوا آپ جانتے ہیں کہ ہاں یہاں پر ہم منچ پہ حق عدیکار اور ہمارے جو پیچ تیوار ہیں ان پہ بات کرنے بیٹھیں پھر گیت سنگیت کیوں ہوا گیت سنگیت یہ ایک مادہم ہے ہمارے بیچ میں کہ ہماری ویوستہ کو ایک پیڑی سے دوسری پیڑی تک پہنچانے کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا مادہم ہے کیا ابھی ہمارے سممانی ہیں ترمال پیز مراوی ماما جی جو گیت گا رہے تھے اس میں آپ نے دھندہ والی چیز سنی ہوگی وہ دھندہ بول رہے تھے کرما میں اگر اس کا جواب کئی سے دیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جواب میں بہت بڑا ساران چھپا ہوتا اور یہی دھندے سے یہی کرمے سے اور یہی دھدریہ سے ہم ایک دوسری کی جو ہماری جو سنس کرتی ہے اس کو ایک پیڑی سے دوسری پڑی کے اور لے کر جاتے ہیں اس لیے دھدریہ آوسیا کانگ ہے کیونکہ ہمارے لکھت میں کوئی گرند ہے کیا کوئی ساہت نہیں ہے ہمارے بیچ میں اس بات کے ساہت نہیں ہے لیکن سمپور پرکرتی کو لکھ پانا بہت مشکل ہے اس پورے واتفران کو لکھنا بہت مشکل ہے کیونکہ ہماری جو ویوستہ ہے پرکرتی کے انوشار ہے کسی ویکتی کے انوشار بلکل نہیں ہے ہماری ویوستہ پرکرتی ہے اور بیجیان سمجھ بھی ہے آپ بیجیانک روپ سے بھی اس کو صدق کرنے کی کوسس کریں تو بلکل صدق ہو جائے گا جہاں ہمارے بیچ میں باندھا ٹولا کی ٹیم اپستیت تھی آپ نے دیکھا بہت ہی ننے منے بچوں نے کرما پرسدوب کی اس میں آپ نے ایک چیز دیکھا ہوگا سارے گیت میں آپ نے ایک نئی بات دیکھو گی میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب نے گیت گمت کا صرف آنند لیا ہے کتنے لوگوں نے گیت کا آنند لیا ہاتھ کھڑے کریے جڑا دھنیواد بتانے کے لیے لیکن آپ نے ایک بات گوھر نہیں کی ہوگی سب بچے ڈانس کرتے سمجھ ایسے گھوم رہے تھے کسی نے ایسے پھیرا نہیں لگایا جبکہ بچوں کو بتایا نہیں گیا تھے کہ ایسے گھومنا ہے کیوں کیونکہ ہماری ویوستیت پرکرتی کے اور پرکرتی کا چکر ایسے گھومتا ہے تو ہمارے چھوٹے سے چھوٹے جس کو آپ کچھ بھی مت بتائیے وہ کھیلتے کھیلتے بھی ایسے ہی گھوم جاتا ہے چلیے ٹھیک ہے یہ تو مانو ہے اس پہ آپ کہیں گے کہ اس کو کہیں نہ کہیں سے بتا دیا گیا ہوگا آپ کسی بھی گھر میں آپ سیمی یا پھر تومہ کا بیلہ دیکھ لیجئے لوکی کا بیلہ دیکھ لیجئے اور ایک ڈنٹھل پہ آپ رکھ دیجئے وہ ایسے ہی گھومتے اوپر جاتا ہے اس کو کسی نے بتایا تھا کیا کہ بھئی ایسے ہی گھوم کے جانا ہے کسی نے نہیں بتایا لیکن پرکرتی کے ایک ویوستہ ہے کہ جو چکر پرکرتی میں ہوگا یہاں کا رہنے والا ہر جیو ایسے ہی گھوم کے جاتا ہے آپ بار میں دیکھ لیجئے جو بار کا جو پیڑا گھومتا ہے جہاں بھوری پڑتا ہے کیسے گھومتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری ویوستہ پرکرتی ہے اور ہم لوگ ایسے مہان وکسیت اور سمرد سالی ویوستہ کے پالن کرنے والے لوگ ہیں اور یہاں اس بات کو چندن کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یہ بڑی ہی خوسی کی بات ہے اور یہ دھن ہے یہ گھالا پوری کی ماتی جہاں پر اس شیطر میں پہلی بار اتنا بڑا آئیجن سگا سگم آدم ساماجک سنسطہ بھوپاد ہم بڑے آبھاری ہیں سنسطہ اور سنسطہ کے کام کرنے والے سبھی چندن کاروں کے بہت ہی بڑے بدھی جی بھی اس پر جڑے ہوئے ہیں یہ لوگ نرندر بیٹھ کر سوچتے ہیں اور کام کرتے ہیں روج نئے نئے چیز سود کرتے ہیں جس کا توڑ نکالنے میں بڑی دکت ہوتی ہے ہمارے بیچ میں سمبانیہ پھرمال سکچین کڑھوپی جی یہاں منج پر اپستید رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پانہ پارسی کے جانکار ہیں انہوں نے پوری بات بتائی ہوگی آپ جوستہ کیسا ہے آپ گونڈ کیسے ہیں اس کو جانیے پہچان کے بھی انہوں نے بات کی وہیں ہمارے بھی ہمارے گھائیت سمبانیہ سنکہ سامراوی جی نینپور یہاں اپستید تھے اب ان کے ساتھ میں جو بچے آئے ہوئے ہیں جی ایسیو کے نینپور کے جو بچے آئے ہوئے ہیں اور ہمارے گھائیت جو بچے ہیں ان کا جو اتصا ہے ایسے اتصا ہی بچے کل کے بھویسے ہیں ہمارا سماج کا بھویسیدی ہیں تو یہ آنے والے بچے ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی اس بات کو سیکھ لیا ہے گھاٹ باندھ لیا ہے کہ ہمیں بھویسے میں چل کر ہم چاہے بہت اچھے پد پہ چلے جائیں بہت اچھائیوں پہ چلے جائیں لیکن آپ کی سنسکرٹی آپ کے ساتھ میں نہیں ہے تو آپ کا صرف ختم ہے ہم کبھی کبھی چندہ میں اس بات کے لیے پڑ جاتے ہیں جب کبھی پانہ پارسی کی بات آتی ہے اور چھما کریں میں بھی بول نہیں پاتا ہوں لیکن میں جرور کوسس کرتا ہوں تو مجھے کچھ سجنوں نے جواب دیا کہ مرکام جی مجھ سے ایسا پوچھا گیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ان کو کیا بتایا ہوں گا میں نے کہا پانہ پارسی بات آتی ہے سیکھنے سے نوکری تو نہیں لگے گی لیکن جب بھی آپ کا لڑکا یا لڑکی نوکری پہ آئے گا جب تک اس کو پانہ پارسی نہیں آئے گا سمبان سے نہیں کی پائے گا آپ دیکھ لیجے آپ ہر جگہ جائیے ہر ویکتی اپنے ریتی ریواجوں کا پالن کرتا ہے ہم لوگ کاپی کرتے ہیں میرے گاؤں میں ننیان نبے گھر گونڈ کے ہیں ایک گھر دوسرا ہے جو ایک گھر والا کرتا ہے اس کے چکر میں ہم لوگ سب کیا کرتے ہیں ارے وہ کیا بولے گا اور ہم یہ کبھی نہیں دیکھیں کہ ہمارے انسار وہ ایک گھر والا کرتا ہے وہ اپنے ریتی ریواج کیا بولے گا وہ ہمارے گھر میں آئے گا تو کیا بولے گا بھئی کچھ نہیں بولے گا اسے پتا ہے کہ آپ کوئی تورین لوگ ہیں آپ کی ویسطہ پرا کرتے ہیں وہ سب جانتا ہے اس نے کبھی آپ کو تھوپا نہیں ہے کوئی بات لیکن آپ خود سے اس چیز کو پکڑ لیے ہیں اور بہت مشکل سے ہٹتا ہے بہت ساری باتوں ابھی یہاں پر آئی جیسے گرسولی کی بات آئی گرسولی آج جتنے یہاں سیان لوگ بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں لیکن جو نئے لڑکا لڑکی ہیں ان کو پوچھ لو آپ کیا ہوتا ہے ایک بار تو پوچھی لیں گے پھر بہت دیر بعد دھیان آئے گا اچھا اچھا ہم نے دیکھا ہے کہیں یہ استطیقی کیوں بن گئی استطیقی اس لیے بن گئی کہ ہم کہیں نہ کہیں ہمارے کوئی پنے میں اس سے دور جانے کی کوشش کر رہے ہیں ریتی ریواجوں سے دور ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں آج ہمارے سماج میں ایک اور سب سے بڑی جولند سمسیا یہاں پر بھوم رہی ہے ابھی سمبانی ہمارے عتیتی یہاں پر بات کر رہے تھے کہ سن دو ہزار اکیس میں جنگڑنا ہونے والا ہے سمبانی دھونکے تھی ساں بات کر رہے تھے کہ جنگڑنا ہونے والا ہے اور جنگڑنا میں دھرم کا کالم آئے گا اور دھرم کے کالم میں ہمیں کیا لکھنا ہے خالی اسثان تو رہے گا نہیں لیکن اگر خالی اسثان اس پیج پر رہتا ہے تو میں کہتا ہوں اور آپ سبی سے نبیتن کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے سمبان میں اس دیس کی سمبان میں اس پرکرتی کے سمبان میں آپ کے پوروجوں کے سمبان میں آپ کوئی آپ انہیں جرور لکھئے اور ہر حال میں لکھئے اور یدی یہ کالم نہیں ہوتا ہے لکھنے کا تو اس میں ادھر کا اپسن ہے انہیں بھی لکھا ہوا ہے آپ انہیں لکھئے جب تک آپ کے لئے الگ سی کوڈ کی ویوستانہ ہو جائے کیونکہ دھرم کوڈ بنانا ہسی مجا کل کھیل نہیں ہے کوڈ مطلب صرف وہاں پر پیپر میں لکھنے سے کام نہیں چلے گا اس کے لئے گونڈ گیران بھی بنانا پڑے گا ہماری ویوستانہ پوری کیسے چلے جس میں ابھی سمیں ہے ہمارے اچھے چندن کرنے والے لوگ اس جس میں کام کر رہے ہیں اور بھوئس میں ایک ایسا بھی ہوگا گونڈ گیران تھانہ سے کس کس کو ڈر لگتا ہے تھانہ سے ہمارے بیچ میں لوگ سے مجھے بھی ڈر لگتا ہے باقی کسی کو نہیں لگتا اب یہ بتائیے تھانہ میں بھی ہمارے جیسے لوگ ہیں پھر آپ ڈرتے پھنچ لوگ مل کے بھول ایک کام کرو یہ دور سے آئے اس کو جلدی بھگا دو ایسا نہیں وہ سارا ویوسطہ عدینیم سے چلتا ہے لیکن اب ایک چیز بتائیے کوئی گلتی ہو جاتی جانے انجانے میں تو ہمارے سماج کے بچے یا ہم یا کوئی بھی سماج سے میرے پاس کیونکہ ویدی ویدھان کرتے ہیں بھوشت میں اس کو جرور سوروک دینا پڑے گا تب جا کر سماج ایک ویوستیت ایسا نہیں کہ گونڈ گڑی میں دوسرا لگ رہا ہے اور بیہر میں جا کے دوسرا ہو گیا یہ گونڈ کا آسیز جاتی سے نہیں ہے یہاں اپستیت بیگا پردھان اہیر لوہار یہ سب ہمارے نینگی ہیں اور سب ہمارے ویوستہ سے جڑے ہیں اگر اہیر آپ کے گھر میں نینگ کرنے نہیں آئے گا تو آپ کا نینگ نہیں ہو پاتا لوہار یادی نہیں ہوگا چنمندری بنا نہیں دے گا تو آپ کی مڈمینگ نہیں ہو پائے گی کمہار آپ کے یہاں نہیں ہوگا کرس کروا نہیں آئے گی آپ کی مڈمینگ نہیں ہو پائے گی یہ سب ہمارے نینگ سے جڑے ہوئے ہیں ایسے مہا نینگ لوگ ہم اس کو الگ نہ کریں سب ہمارے ویوستہ کے حصے ہیں کیونکہ جب تک یہ آئیں گے نہیں آپ کی سکتی کوئی کام کی نہیں پردھان جب تک آکے آپ کے ہاں نینگ نہیں کرے گا آپ کی سکتی کیسے سمجھ میں آئے گی اور یہی چیز کہ یہاں ایک جاتی میں اس کو سیمیت نہ کریں کہ صرف جاتی نہیں ہے ایک پورا سمودھائے اور بھوبا کے سمبان میں ہے اور ایک ایسی ویوستہ جس پہ آپ جتنا پڑھیں جتنا ادھین کریں اتنا کم ہے اور آپ سب یہاں پر بیٹھے ہوئے سب اس بات کو سمجھ رہے ہیں اور یہ ساری ویوستہ ہیں آپ سب کے پاس میں ہیں میں تھوڑا سب کر رہا ہوں اگر آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں ابھی چار پاڑی کی بات کی تھی یہاں ہجاروں کے تعداد میں ہمارے ماتر سکتی پتر سکتی اپستیت ہیں اور میں چار کے بیچ میں اپنی بات رکھ رہا ہوں لیکن آپ لوگ ہجار ہیں میں چار کیوں بول رہا ہوں کہ میری بات چار کے بیچ میں رکھ رہا ہوں چار کون ہے آخر میں نے اتنے لوگوں چھوڑ دیا میں نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے آپ ہجار لے لیجیے یا لاکھ لے لیجیے یا عربوں لے لیجیے ہوں گے وہاں کون صرف اور صرف چار ہوں گے اور وہ چار کون ہیں ابھی سترنگی بھج پہ بات ہو رہی تھی سمبانی کرمال گوپال سنگھ ہوگا یا ساتھ ہوگا اس کے علاوہ کوئی ہے کہ نہیں ہے یہی ایک ویوستہ ہے ہماری کہ ہم کتنے بھاگ کتنے سمبودیت کرتے ہیں بڑے آتنی تک کے ساتھ میں کہ ہم چار کے دیش میں اپنی بات رکھنا ہے اور چار یدھی جانے گا ہماری غلط بات تو کیا پر اور ہمارے بیچ میں سمبانی اندل شنگ مرکام جی آپ کے گھری چھیتر میں سینجن سمیتی 2009 میں جو بنی تھی وہاں سے لے کر ابھی تک اس تھی تھی پہ بات کی آپ سب جانتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2009 میں ہم سینجن سمیتی کیار کیے تھی مجلب ریتی ریواج سر تھا آج کتنا پریوارت نے اس بات کو بھی بتایا ابھی ہمارے پاٹا میں بھی یہ بات سامل ہو گئی پاٹا والوں نے بھی اپنے گیت کے مادیام سے اس بیوستہ کو درس آیا اتنے مہان بیوستہ کے ہم لوگ وحاق ہیں جنک تو پرکرتی ہے ہم اس کے وحاق ہیں اور ہماری پہچان اس سے بنی ہوئی ہے پہچان ہمارے اس چھپی ہے تو میں آپ سب سے گجارس کروں گا کہ اس پہچان کو ہم مٹنے نہ دیں ہر حال میں آج دوسری سنسکرتیاں ہمارے سنسکرتیاں اسے میل کھا کے سنکرمی دھو گئی ہے مطلب پورا سکل ہوتا ہے کیونکہ میں اگر اتنی بات یہاں کر رہا ہوں تو میں پہلی کوشز تو میں کرتا ہوں کہ سارے ویوستہ کا پالن میں خود کروں اور میرے گھر سے شروعات کروں میں پڑوسی پہ امید نہیں کروں گا آج ہمارے ساتھ میں گلتیاں یہی ہو رہی سماج میں رہیں گے آپ کو بیوستہ کی شروعات کرنی پڑے گی 1932 سے لوگ سنکلپنہ کیے ہوئے تھے بھو بھاگ کے سمبان میں ہم یہاں پر ہمارا ایک ستھائیت آ جائے آج تک کلپنہ ساکار ہوا بن پایا کیا پردیس نہیں صرف اس بات کے لیے ہم نے پڑوسی بھی امید کیا ہم نے دوسروں پہ بھروسہ کیا لیکن اس مہم میں ہم خود ہی شروع ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم کلپنہ کر رہے ہیں جو سوچ رہے ہیں سماج میں کہ اتنا اچھا ہو جانا چاہے ہمارا سماج سکھت ہو جائے گا لیکن مجھ سب بھٹکتے رہ جائیں گے ہم اتنے جانسنک بھل ہونے کے بعد بھی سب سے بڑا سنکٹ کا ویسے ہماری پہچان ہے ہماری بھاسا اس شیطر میں نہیں ہے بھاسا کو جیویت کرنا ہے ہمارے تیج دوار پڑڈموں کو جیویت کرنا ہے ہمارے رہن سین خان پان میں جو بھاس دکھتا ہے اس کو جیویت کرنا ہے بھولی بھاسا پہنا ورنا یہ سب دکھنا تو چاہیے آج آپ بجار جائیے گڑی میں دیکھ کے آپ کہ سکتے ہیں یہ کس سماج کا ویکتی ہے لیکن گھونڈ کو دیکھ کر لگتا ہے کیا اس کو آپ دیکھ کے نہیں نہیں سکتے ایک نام میں لے رہا ہوں جس کسی کا بھی نام ہو اگر اس سے مل جائے تو میرے کو چھمک کرنا ان 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 نام سے لگتا ہے یہ کون ہے ان رگونس بھی ہو سکتا ہے ان گھونڈ بھی تو ہو سکتا ہے ان مصر بھی ہو سکتا ہے ان مصرا بھی ہو سکتا ہے ان تیواری بھی ہو سکتا ہے لیکن آج گھونڈ سماج کے ساتھ میں یہ اس تیتی ہے کہ ہم نام سے پہچان نہیں پاتے ہیں کسی کو اور اس وستہ پہ اب دی اتیتی وں سکتا ہے کہنے سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سلیم بول دی آمیر بول سمجھ میں آتا کہ پکہ ہمارے مومیان سمودھائی کا بندہ ہے اور ہماری ویوستہ کو پالن کرتا ہے وہ اپنے ویوستہ میں اڈگ ہے آپ اس کو ڈگا نہیں سکتے اس کا مطلب یہ نہیں کلیکٹر بھی رہیتا ہے منطری بھی بنتے ہیں سب جگہ جاتے لیکن اپنے رواج کو نہیں چھوڑتے بس تھوڑی سی سمجھ ہمارے سماعت کے ساتھ میں آ جاتی ہے کہ ہم کہیں اگر اونچے جگہ میں چلے جاتے ہیں تو دیرے دیرے ہماری پہچان بتانے میں در در لگتا ہے اس سمجھ میں ایک ادار میرے سے ہی لیتا ہوں مجھے کچھ منطریوں سے ملنا تھا تو میرے کو جو ملانے والے تو انہیں کیا کہا تھا مجھے کہ مرکام جی جب آپ منطری سے ملیں تو اپنا نام سممال سنگھ مرکام مرکام بتائیے گا اپنا نام سممال سنگھ بتائیے گا اسے آپ فاکر لگیں گے اب آپ دیکھیں میں کہ میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا بلکہ میں مرکام سممال سنگھ بول دوں گا لیکن یہ کام نہیں کر پاؤں گا مجھے کشت ہوا کہ میں اپنی پہچان کیوں چھپاؤں زیادہ پھیل گیا ہے آج ہم بہت کام کرنے کی چھمتہ رکھتے ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن چھپ کے ہو جاتے ہیں لوگ کیا کہیں گے آپ کو لوگوں کی بڑی چنت ہوتی ہے لوگوں کے کہنے سے کیا ہوگا جاتا سے زیادہ آپ کو بولیں گے لیکن آپ وہ کام تو کر لیں اب ہمارے ویوستہ کے پالنگ کرتے آج ہم کو دیکھ نے ملتا ہے ہمارے جتنے بچے یہاں پر ہیں سب نے اب ایک ویوستہ گت بڑیا ہمارے سامنے نرطب پرستود کیا آپ نے ان کے پہناوا اوڑا بھی دیکھے ہوں گے کتنے اچھے سلیکہ سے ہمارے پریدھان پہنگ انہوں نے نرطب پرستود کیا یہ ہمارے کوئی اپنے ویوستہ کو بتاتا ہے اور ایسے ہی ویوستہ کو سنچالن کے لئے ہمارے سمانی منج میں یہاں جو اپستیت ہیں یہ سبی کی ایک اکشہ ہے کہ ہم اتنے بہو سنکھ ہونے کے بعد بھی آج پرطاڑ سوسط کیوں ہیں ہمارا آج ہر چھتر کمجور ہے کمجور کیوں ہے کمجور صرف اس لئے ہے آتنے ویسوانس کی کمی پھر وہی بات آتی ہے کہ کیا کہیں گے لوگ اور کیا کہیں گے لوگ میں آپ کو بہت کچھ کہیں گے لوگ کیونکہ آپ اپنی سکتی کا اپیوگ نہیں کر ایک چاہ ویک پی میں پہچان پہ ایک بات کرتا ہوں اس کو گارڈ کی ڈیوٹی دینی ہے اور چار لڑکے کون کون ہیں آپ کو میں بتاتا ہوں ایک اگروال ہے ایک راجپوت ہے ایک گونڈ ہے اور ایک مصرہ ہے اب بتاؤ اس میں سے گارڈ کی ڈیوٹی کس کو جلدی ملے گی اگروال کو مصرہ کو راجپوت کو کی گونڈ کو بتائیے پھر میں بتانے کی کوشش کروں گا کس کو ملے گی سب پہلے میں سمجھ سکتا ہوں کہ بہت سے لوگ راجپوت سوچ رہے ہوں گے کیا سوچتے ہیں راجپوت بتائیے بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ راجپوت کو جلدی ملے گی اور سیٹ اس کو بڑا جلدی گارڈ میں رکھ لے گا کیوں نہیں یہ بھاکور ہے تو بڑا بلسالی ہے اور پکہ یہ ہماری رکھشہ اچھے سے کر رہا پر گونڈ پہ کیوں نہیں سوچا کیونکہ اس کو معلم ہے کہ ان لوگوں نے پہچان اتنے مجبوط ہونے کے بعد بھی اتنا کمجور بنا لیا ہے کہ وہ گارڈ کے لائق بھی نہیں سمجھ سا ہے جب کی فیجکل یا سارے روی گروپ سے سب سے ہست پست گونڈ کا ویکٹی ہوتا ہے پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں گارڈ کے لائق رات خود چیز میں ہو جب ہم میں چھمت ہیں تو سامنے والا ہم کو غلط اکلین کیوں کرتا ہے کیونکہ ہم نے ہماری چھمت کو دبا کر رکھا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے اگر دبا کے رکھیں گے بھوش میں بھکاس کرنا بہت مسکل ہو جائے اور ہمارے بیچ میں سمبانی ہمارے کائکرام کے سنچالک سمبانی ترمال بھکس چنگ میرابی جی آپ کے اس پنچائت کی سرکنش ہیں جنہوں نے بھی اپنے من سنچالن کے ساتھ بیوستان پر بہت بڑی بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ کرجدار ہیں جنہوں نے اس چیتر میں پہلی ہمارے بچوں کا بھویست ہو جہاں کئی بھی جائیں ہماری پہچان قائم رہے ایسے ورشتہ کے لئے انہوں نے چندن کیا اور سبیر آپ سب لوگ یہاں اپس دے رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کے ساتھ ہی میں چاہتا ہوں کہ ایک سنچپ بات رکھتے ہوئے اپنی واری کو میں ڈیڑام دیتا ہوں ابھی آپ نے یہاں پر بہت سے چیزوں کو دیکھا ہے لیکن آپ نے صرف ادھبودھن اور نرت دیکھا ان کے بیج میں چھپی ہوئی بات کو نہیں دیکھ پائے میں بہت باری بات کرنا چاہوں گئے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی تھوڑا کوسس کریں گے ابھی بہت سے ایسے ہمارے بیچ میں بیٹھے جو سامنے جو لوگ ہیں انہوں نے ہمارے بچوں کے نرت دیکھ کر کیا کہا ہوگا بچے لوگ ایک ہی اسٹائل سے ناچ رہے ہیں دولے کی دو یا تین اسٹائل سے ناچ رہے ہیں اور میں ناچ کی بات اس لئے کر رہا ہوں کہ کویا پھو نیم میں آپ لوگ آدھون نکتہ کو جوڑنے کے چکر میں ہماری جو ویوستہ ہے جو رنگ یا اس کو بدرنگ کر دیئے ہیں ناچ نیم کی اسٹائل ہم نے الگ الگ پریوب کر لگتا تو اچھا ہے لیکن ہم ہماری ویوستہ کو گابڑ کر رہے ایکچوال قدم تال ایکچوال جو گیت ہونے چیئے اور وہی جو قدم جو رکھتے ہیں اس میں کوئی اپنیم بستا ہے انیت آپ اگر کسی بھی سٹائل میں ناچ لیجی آپ لوگ تو اچھا کہیں گے بڑی جوز تھا بڑی اپنیم کو سندیز دیتا ہے اور ایسے ہمارے بیج میں پتھت کوئی اپنیم کے وحق بچے اور سامنے میرے بچوں کا میں پھنے سیو جوہار کرتا ہوں کہ آپ بہت جلدی ہی اس بات کو پکڑ لیے ہیں اور میں نشید سمجھتا ہوں کہ ہم بہت اچھے مقام کو حاصل کریں گے اچھے وحق بنیں گے اور ساسمان کہیں گے یہ ہماری وحق ہے اور اس وحق کی جنک ہے ہمارے پرخوں پہ ہمیں گرو ہوگا کہ ہمارے پرخوں نے ایسی وحق دی کی پرکتی کو کبھی نقشان نہیں ہوتا پرکتی پردوسیت ہی نہیں ہوتی بات ہے بہت اس ماتی میں پرارم سے لے آج تک یا اب ہی تک جس پرکار سے سگا جنوں کا آگ من ان کا مان سم پھوپل داڑی سے اس کے پشا ان کو یہاں بٹھالنا ان سب چیز میں ایک سندیس شپا ہوا ہے ویوستہ چھپی ہے اور اس ویوستہ کو بنائے رکھنے کے آگے لے جا سک ہیں اور یہی میں چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگ چندن کریں کہ ہم گونڈ کیسے ہیں ہم کیسے صدق پرکائیں گے ہم گونڈ ہیں صدق کرنا بہت مشکل ہے لیکن تٹھین بھی نہیں ہے آپ لوگ چندن کریں گے تو ہو جائے گا آپ کی پہچان بچانے ہیں پہچان بچانے کے لئے ہم کو کام کرنا ہے اور بے سک ہمارے چند کار ہیں کچھ سلپ کار ہیں اس دنیا کے سامنے بڑے جور سے کہیں گے ہمارے پاس تنتر ہے جس میں ہر ویکتی ہر سمپردائے سامل ہے صرف اور صرف اس میں گونڈ سامل نہیں ہے اس پہ سرپ بیگا سامل نہیں ہے میں دعوے سے کہتا ہوں اس میں پنڈ سماج بھی سامل ہے وہ کیسے اگر وہ ہم سے الگ ہے تو وہ خام کیوں گڑھاتا ہے خام تو ہماری ویستہ تھی میں سرپ سمجھنے کے لیے بات بولا ہوں ہر ویکتی خام اپیوک کرتا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری ویستہ کو ہر کو ہی پالن کرتا ہے دیکھنے دیکھنے کا نجریہ ہونا چاہے اگر ہم دیکھیں گے تو ہماری ویستہ ان میں بھی مل جائے گی لیکن چنتن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہا کہا ڈھونڈ پائیں گے اور میں چاہتا ہوں اور سمجھ ہمارے آیو جگ اور نار بھالا پوری کے سبی بیوستہ پاک اس چھتر بھر سے آئے پورے سرپنچ مانی مقدم جو صرف ایک مقدم نام نہیں ایک بیوستہ ہے اور اس بیوستہ کو جانکار لوگ منچ میں اپستیت ہیں یہ سبی سے آسیرواد چاہتے ہوئے میں اپنے وارے کو یہی ویرام دیتا ہوں اور آپ نے مجھے اجی ادشتہ سوئکار کی اس کے لئے آپ سبی کا آبھار ویک تک ہوں اپنے آپ سبی کو دھنیواز سیوہ سیوہ جو مجھے مجھے مجھے